السلام علیکم ایوریون تو کیسے ہو آپ سب آج ہم نے آنے والا ہے چکا این مومو جبانے ہیں تو بہت ہی جسٹی آبے بنائیں اور ٹرائکے تو چالیں دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر پونر کی لوگ میدہ لیا ہے اور اسے اس میں نامہ کیاٹ کر کر ہمیں اسے نورمل آٹے کی ڈو کی طرح گودھ لینا ہے گودھ لینا ہے پھر اس کے بعد یہ دیکھئے یہاں پر ہم نے گاجا لیے ہیں تین گاجر کیپ سے کم دونوں کا لرکی ہم نے یہاں پر ریڈ اور گرین لیے ہیں اور یہ تھوڑے سے کیابیج ہے اب ہم ایک تیل لیں گے جس میں ہمیں اسے فرائی کرنا ہے سارے مسالوں کو تر سب سے پہلے ہم نے یہاں پر کیابیج فرائی کر کر نکالے ہیں تھوڑی سے شرمنا مرچی بھی چلے گئی اوکے تو ہمیں اسے اچھی طریقے سے سارٹے کر لینا ہے مجھے کومنٹ میں بتائیے کہ آپ کون سے والے مموس کھاتے ہو چکن یا تو پھر نورمل یا تو پھر سٹیم یا تو پھر فرائی کون سے مموس کھاتے ہیں مجھے کومنٹ میں بتاؤں یہ میں نے لائف میں سیکنڈ ٹائم مموس کھائے تھے چکن مموس ہمیں اسے اچھی طریقے سے سارٹے کرنا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کے اوپر اٹھ کر دیں گے کیپسی کم اسے ہمیں ایڈ کر دینا ہے اب ہم چکن دیکھتے ہیں ہم نے آدھا کلو چکن دیا ہے اور اسے پوائل ہونے رکھ دینا ہے تو یہ دیکھیں مسالے اور سائیڈ میں تو پھر اس کے بعد ابھی ہم اس میں نمک اٹھ کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم کچھ ویجیز لیں گے اور سوسز لیں گے تو ہم نے ریڈ اور گرین چیلی سوس لیا ہے اور شیزوان سوس ان دونوں کا اچھی طریق سے مکس کریں گے پھر اس کے بعد ہم نے سارے سپائسز ایک ایک جو مچ اٹھ کے دیا ہیں ہم گاجر بھی اٹھ کر دیں گے اور ہم سوس بھی آئیڈ کر دیں گے سچی طرح سے مکس کریں گے اور اس دو کو آدھے گھنٹے کے لئے ریس پر رکھیں گے اور یہ دیکھیں چکن بھی بوائل ہو چکا ہے آدھے سے گھنٹے کے لئے ہمیں اسے ریسٹ پر رکھنا ہے پھر اس کے بعد ہمیں جو چکن ہے اس کا ریشہ ریشہ جو ہے الگ کر لینا ہے جو ہوتا ہے اس طریقے سے مکس کر لیں گے تو بھی ہو جائے گا بہت جو ریشہ ریشہ الگ سے نکالنا ہوتا ہے وہ زیادہ ایزی کرتا ہے ایزی کرتا ہے ایزی کین سی اس طریقے کے ہر چکے پھر اس کے بعد ہمیں اس ٹافنگ میں چکان اٹھ کر دیں گے اور اس اچھے تک اسے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم آٹے کی لوہی بیل لیں گے اور اس میں اچھے تک اس سب الوہی بیل کر اب ہم اس ٹافنگ بھریں گے ہم نے آپ پر کوکل لیا اس میں پانی رکھ دیں گے اس ٹیم کو کر پھر اس کے بعد اس طریقے سے دکھائے گا طریقے سے ہمیں موموس فول کر لینا ہے پھر اس کے بعد اب ہم جو ہے اسی طریقے سے سارے بنا لیں گے انڈ ڈس ریڈی ہم نے آپ پر اس ٹیم موموس بنایا آپ چاہے تو انہیں فرائے بھی کر سکتے ہیں ہم انہیں ایک برطن میں نکال لیں گے اور ہم اسے گرم گرم سرف کرنا ہے انڈ ڈس ریڈی آپ پہ بھی نہیں ٹرائے کیجئے ویڈیو چھے لے گئے اچھا لائک کیجئے چینل پہ نہیں ہوتے سبسکرائب کیجئے اور کومنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی میں دی ہوں آپ سے نیکس ویڈی میں تب تک کہیں اوکے ٹا ٹا بائے بائے سیو اللہ حافظ سیو ان دم نیکس لوگ اور کومنٹ میں ضرور بتانا جوس ملکہ